دیکھئے سبب کتاب پر آگے اشارات چہارم اسمائے موصولا و این دو قسم را مبہمات گویند پنجم معرفہ بنیدہ چون یا رجلو ششم معرفہ با علف و لام چون الرجلو ہفتم مضاف با یک ازین ہا چون غلامو ہو و غلامو زیدن و غلامو حازا و غلامو اللذی عندی و غلامو الرجل و نکرہ آنست کے موضوع باشد برائے چیزیں غیر معین چون رجل و فرسن گزشتہ سبق میں اسم غیر متمکن کی چند اقسام ہم نے پڑی تھی مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسم غیر متمکن جو ہے وہ آٹھ قسم پر ہے پہلی قسم کونسی ہے مزمرات نام آپ کو یاد ہونے چاہیے آٹھ ہوں پہلی قسم مزمرات دوسری قسم اسمہ اشارہ تیسری قسم اسمہ موصولہ چوتھی قسم اسمہ افعال بھئی پانچویں قسم اسمہ اصوات بھئی اور چھٹی قسم اسمہ ظروف ساتویں قسم اسمہ کنایات اور آٹھویں قسم مرکب بینائی ضمیریں آپ نے پڑا تھا کہ ضمیر وہ ہے جو متقلم پر یا مخاطب پر یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہو پہلے ہو چکا ہو اور اسمہ اشارہ وہ ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور وہ چیز مذکر ہو تو مثلا کہیں گے حاضہ اور مؤنس ہو تو کیا کہیں گے حاضی ہی تو کئی اسمہ اشارہ انہوں نے آپ کو بتلائے تھے بھئی مذکر کے لیے بھی تصنیہ کے لیے بھی جمع کے لیے بھی اور اسی طرح مؤنس کے بھی مفرد تصنیہ اور جمع کے لیے اس کے بعد اگلی قسم اسمہ موصولہ بھی تیسری قسم اس میں غیر متمکن کی اور اسمہ موصولہ میں نے بتلایا تھا اس کا ترجمہ عموماً وہ جو کہ یا وہ جس نے کہ تو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے اور وہ جو کہ دیکھو معنی سمجھ میں نہیں آتا وہ جس نے کہ اس سے بھی معنی سمجھ میں نہیں آتا تو اس میں موصول جو ہے اس کے لیے ہمیشہ صلح چاہیے صلح اور صلح کیا ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے تو اس میں موصول کے ساتھ جب صلح ملے گا تو پھر اس میں موصول کا معنی آپ کو سمجھ میں آئے گا جیسے اللذی اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ویسے وہ جو کہ یا وہ جس نے کہ اور آگے زاربہ کا ملا دیا اللذی زاربہ کا وہ جس نے آپ کی پٹائی کی تھی اب بات سمجھ میں آگئی کہ کس آدمی کی بات ہو رہی ہے جس نے پٹائی کی تھی بھئی تو اس میں موصول اور اسماء موصولہ کے اندر پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا وہ الفلام جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہو وہ بھی کیا ہے اس میں موصول ہے اور پھر اس کے بعد اگلی قسم جو تھی وہ اسماء افعال پڑی اسماء افعال کچھ اسماء ہیں اسم ہیں لیکن معنی کس کا ادا کرتے ہیں فیل والا تو ان میں سے کچھ جو ہیں وہ امر حاضر والا معنی ادا کرتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ فیل مازی والا معنی ادا کرتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ فیل مزارے والا معنی ادا کرتے ہیں لیکن فیل مزارے والا جو معنی ادا کرے جو اس میں فعل وہ قلیل ہیں اس لئے مصنف نے ان کو شمار ہی نہیں کہ ان کو گنوایا ہی نہیں اور کیا کہا کہ اس میں فعل کتنے قسم پر ہے دو قسم پر ایک وہ جو عمر حاضر کے معنی میں ہو اور ایک وہ جو فعل ماضی عمر حاضر کے معنی میں ہو جیسے رویدہ رویدہ اس کا معنی ہے امہل محلت دے 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 خو حکم دیا جا رہا ہے کہ محلت دے دے یا اسی طرح بلہ اس بلہ کا کیا معنی ہے چھوڑ دے اترک یا دع اترک عمر کا سیغہ بھئی دیکھو یہ اس کا معنی آدھا کر رہا ہے بلہ اور اسی طرح حیحل کا معنی ہے لاؤ بھئی متوجہ ہو جاؤ اور اسی طرح حلومہ کا معنی بھی ہے لے آؤ یا اس کا معنی ہے آ جاؤ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور دوسرا فعل ماضی کے معنی میں ہو جیسے حیحاتا حیحاتا کا کیا معنی باعودہ وہ دور ہو گیا اور اسی طرح شتانہ شتانہ کا کیا معنی جدا ہوا وہ جدا ہو گیا لیکن میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ہے فعل اور ایک ہے اس میں فعل اس میں فعل میں مبالغہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو ایک آدمی کے بارے میں بتلایا کہ وہ دور ہوا تو آپ کہیں گے باعودہ اور اگر آپ مبالغے کے ساتھ مبالغہ کہتے ہیں کسی چیز میں زیادتی کو بیان کرنا زیادہ تو جب آپ مبالغہ کرنا چاہیں مثلا یہ کہنا چاہیں کہ وہ زیادہ دور ہوا یا بہت دور ہوا تو اس کے لئے پھر آپ اس میں فعل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ حیحاتا زیدن زید بہت دور ہوا یا شتانہ زید بہت جدا ہوا زید بہت زیادہ جدا ہوا اگلی قسم جو تھی وہ غیر متمکن کی وہ اسماء اصوات ہیں اسماء اصوات بھئی اصوات جمعہ سوت کی اور سوت آواز کو کہتے ہیں یہ وہ اسماء غیر متمکن ہیں جن کے ذریعے آوازوں کو ذکر کیا جاتا ہے کبھی خوشی یا غم کی یا تکلیف کی آواز کو نقل کیا جائے گا کبھی دوسرے حیوان کی آواز کو نقل کیا جائے گا اور کبھی دوسرے حیوان کو بٹھانے کے لئے یا بلانے کے لئے یا ڈانٹنے کے لئے جو آواز ہے اس کے ساتھ ذکر کیا جائے گا جیسے اوہ اوہ یہ کس چیز کی آواز ہے خانسی کی آواز ہے دیکھو سینے میں تکلیف ہے اس کی وجہ سے انسان اوہ اوہ کرتا ہے یا اسی طرح کوئی عربی میں مثلا اردو میں کوئی چیز اچھی لگے پسند آئے تو کہتے ہیں وہ وہ عربی میں کیا کہتے ہیں بخ بخ بھ بخ بخ کہتے ہیں یا بخ خا بخ خا کہتے ہیں اور اسی طرح جانور کو بٹھانے کے لئے مثلا اونٹ کو بٹھانے کے لئے عرب کیا آواز نکالتے ہیں نخ یا نخن نخن بی تنوین کے ساتھ اور جانوروں کی آواز اور نقل کرنے کے لئے مثلا کوئے کے آواز نقل کرتے ہیں کہ جہاں اردو میں کہتے ہیں کوئی کائیں کائیں کرتا ہے اور عرب کیا کہیں گے کہ غاقی غاقی کرتا ہے بھئی اچھا جی اس کے بعد چھٹی قسم آئی تھی اسماء زروف اسماء زروف میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کچھ زرف زمان ہیں جو زمانے پر دلالت کرتے ہیں اور کچھ زرف مکان ہیں جو جگہ پر دلالت کرتے ہیں آپ نے پڑا تھا کہ زرف برطن کو کہتے ہیں عربی زبان میں زرف کسے کہتے ہیں برطن کو اور چونکہ ہمارا ہر فیل ہم جو بھی فیل کریں کوئی بھی کام کریں وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا یا کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا تو اس لیے جگہ اور زمانے کو زرف کہتے ہیں کہ ہمارا فیل اس کے اندر ہوتا ہے جیسے مثلا آپ پانی برطن کے اندر رکھیں تو آپ کیا کہتے ہیں پانی برطن میں ہے پانی برطن میں ہے اسی طرح آپ جو بھی کام کریں وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا اسی طرح وہ کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا آپ کو اپنا ایسا فیل بتا سکتے ہیں جہاں زمانہ نہ ہو یا جگہ نہ ہو آپ جو بھی فیل کریں گے وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا اور کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کوئی فیل کریں اور زمانہ بھی کوئی نہ ہو اور جگہ بھی کوئی نہ ہو زمانہ اور جگہ ہے اس کو اس لیے ظرف کہتے ہیں کہ ہمارا فیل اس میں ہوتا ہے تو ظرف زمان انہوں نے آپ کو کچھ گنوائے تھے کہ از ہے ازا ہے متا ہے قیفہ ہے امسی موز منزو قطو عوزو قبلو اور بعدو وغیرہ اسی طرح ظرف مکان آپ کو انہوں نے گنوائے تھے کہ حیسو قدامو تحتو فوقو وغیرہ بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ظرف زمان اور ظرف مکان صرف یہی نہیں ہے جو انہوں نے ذکر کروا دیئے بلکہ ظرف زمان اور مکان اور بھی ہیں لیکن جو مبنی تھے وہ انہوں نے یہاں ذکر کر دیئے بھئی مبنی چند مبنی ذکر کر دیا اور اس میں بھی پھر بتلایا تھا کہ ان میں سے بعض ظروف ایسے ہیں کہ ان کی تین حالتیں ہوتی ہیں تین حالتیں وہ ہمیشہ مضافلے چاہتے ہیں جیسے قبلو اور بعدو قبلو اور بعدو یہ تو ظرف زمان کے اندر قبلو اور بعدو اور ظرف مکان کے اندر قدامو تحتو اور فوقو یہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں مضافون قبلو کا معنی پہلے بھئی کس سے پہلے زید سے پہلے عمر سے پہلے یا بکر سے پہلے تو وہاں مضافلے چاہیے کہ قبل زیدین قبل عمرین اور فوقو کا معنی اوپر بھئی کس چیز کے اوپر چھت کے اوپر کمرے کے اوپر مکان کے اوپر تو مضافلے چاہیے تو ان کے لئے ہمیشہ مضافلے چاہیے ہوتا ہے اور ان کے استعمال کی پھر تین طریقے ہیں کبھی لفظوں کے اندر ان کے ساتھ مذافلے ذکر کر دیتے ہیں جا انی زیدن قابلہ عمرین میرے پاس زیدہ آیا تھا کس سے پہلے؟ عمر سے تو دیکھو قابلہ کے بعد مذافلے چاہیے تھا اور آپ نے بھی لفظوں میں ذکر کر دیا اور کبھی یوں کرتے ہیں لفظوں سے تو ختم کر دیتے ہیں مذافلے کو لیکن نیت کے اندر وہ پھر بھی مراد ہوتا ہے جیسے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ زید عمر سے پہلے آیا تھا تو میں آپ سے کہتا ہوں جا انی زیدن قابلہ دیکھو عمر کو میں نے ختم کر دیا کیوں ختم کیا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صرف آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں زید اور عمر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ زید پہلے آیا تھا یا عمر تو میں اس کو عمر کو حضف کر دیتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ زید عمر سے پہلے آیا ہے بکر یا خالد کی بات یہاں نہیں ہو رہی تو میں اس کو حضف کرتا ہوں پہلے کیا تھا پھر عمر کو جب حضف کیا تو اب قابلہ نہیں پڑا بلکہ قابلہ مبنی کر دیا زمہ پر تو یہ مبنی ہے اور تیسی صورت یہ ہے کہ لفظوں سے بھی مضافلے کو ختم کر دیں اور نیت سے بھی ختم کر دیں زید پہلے آیا تھا کس سے پہلے یہ آپ نے ذکر ہی نہیں کیا چاہے عمر سے پہلے ہو بکر سے پہلے ہو خالد سے پہلے ہو کوئی آپ نے ذکر نہیں کیا تو ان کے استعمال کی گویا کتنی صورتیں ہو گئیں تین ایک صورت کیا مضافلہ ہے عبارت میں ذکر ہو دوسری کیا صورت عبارت میں تو ذکر نہیں لیکن نیت میں موجود ہے مراد ہے اس کا ارادہ کیا ہے مراد مراد کا معنی ہے جس کا ارادہ کیا جائے تو مراد ہے لیکن لفظوں میں موجود نہیں اور تیسی کیا صورت ہے کہ نیت میں بھی مراد نہیں نیت میں بھی ارادہ نہیں اس کا اور لفظوں میں بھی موجود نہیں لفظوں سے بھی اس کو ختم کر دیا تو کونسی صورت میں مبنی ہوگا دوسری صورت جب لفظوں سے تو حضف کر دیا لیکن نیت میں موجود ہے وہ مراد ہے اس کا ارادہ ہے اس کے بعد ساتھویں قسم جو ہے وہ اسمائے کی نایات تھے اسمائے کی نایات اسمائے کی نایات کہ ایک ہوتا ہے یاد رکھو سریح یہ جگہ جگہ کتابوں میں آئے گا یہ لفظ تو یاد رکھنا سریح کا معنی ہوتا ہے صاف لفظوں میں صاف لفظوں میں واضح لفظوں میں ایک بات کرنا مثلا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زید لمبے قد والا ہے تو میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں زید لمبے قد والا ہے جو بتانا چاہتا ہوں صاف لفظوں میں بتایا آپ کو کہ زید لمبے قد والا لیکن اسی بات کو میں کنائے کے انداز میں کہتا ہوں زید کی قمیس لمبی ہے اور ارادہ کیا ہے میں قد بتانا چاہتا ہوں قمیس نہیں بتانا چاہتا اگر قمیس ہی بتلا رہا ہوں پھر تو یہ صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں پھر یہ سریح بن جائے گا تو میں مثلا اس کا قد بتانا چاہتا ہوں لیکن لفظ میں دوسرے استعمال کر رہتا ہوں کیا کہتا ہوں زید کی قمیس لمبی ہے اور بتلانا کیا چاہتا ہوں کہ زید کا قد لمبہ تو لفظ میں ذکر کیا کمیز کو اور ارادہ کس کا کیا قد کا اس کو کہتے ہیں کنائا بولنا ایک لفظ اور ارادہ کرنا دوسرے معنی کا تو اس کو کنائا کہتے ہیں اور ایک ہے سریح صاف لفظوں میں جو بعض ذکر کی ہے ارادہ بھی اسی کا ہے میں زید کا قد بتانا چاہتا ہوں تو میں کہتا بھی یہی ہوں زید لمبے قد والا ہے یا میں صرف قمیز بتانا چاہتا ہوں اور کیا کہتا ہوں زید کی قمیز لمب تو پھر اس کو سریح کہیں گے کیونکہ جو لفظ ہے اسی معنی ہی مراد ہے اور اگر معنی دوسرا آپ ارادہ کر رہے ہیں تو پھر اس کو کیا کہیں گے کنایا تو یہ جو کنایا ہوتا ہے یہ کبھی بات سے کنایا کیا جاتا ہے کبھی عدد سے کنایا کیا جاتا ہے مثلا آپ کسی کو بتلانا چاہتے ہیں میں نے اس کو اتنے پیسے دیئے لیکن عدد نہیں بتلاتے کتنے پیسے کتنے تھے تو آپ پھر کہتے ہیں میں نے اس کو اتنے اتنے پیسے دے دیئے اتنے اتنے دیکھا عدد نہیں ذکر کیا کہ سو دیئے ہزار دیئے دس ہزار دیئے آپ کہتے ہیں میں نے اس کو اتنے اتنے پیسے دے دیئے تو یہ اتنے اتنے کیا ہے کنایا ہے کیسے عدد سے وہ عدد آپ نے ذکر نہیں کیا اسی طرح آپ کسی کو کوئی بات بتلا رہے ہیں درمیان میں کچھ حضف کر لیتے ہیں کسی وجہ سے اور یوں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ایسے ایسے کہا یا کہتے ہیں میں نے اس کو یوں یوں کہا بھئی کیا کہا وہ آپ نے نہیں ذکر کیا تو اس سے کنایا کر لیا یوں یوں کہہ دیا یا ایسے ایسے کہہ دیا تو یہ کنایا ہے بعد سے تو یہ کنایات کبھی کنایا بعد سے ہوگا کبھی کنایا عدد سے کنایا عدد سے ہو تو اس کے لئے کم اور قضا استعمال کرتے ہیں اور اگر کنایا کس سے ہو بعد سے ہو تو اس کے لئے عربی میں قیتہ اور زیتہ استعمال کرتے ہیں اور آٹھویں جو اس میں غیر متمکین آپ نے پڑھا وہ مرکب بینائی ہے جیسے آحدہ آشارہ مرکب بینائی آپ پڑھ چکے بھئی مرکب غیر مفید کے اندر انہوں نے بتلایا تھا کہ مرکب غیر مفید تین قسم پر ہے یا وہ مرکب اضافی ہوگا یا مرکب بینائی ہوگا یا مرکب مناصرف ہوگا مرکب بینائی بتلایا تھا کہ دو عسم ہوں اور درمیان میں کوئی حرف ہو اور اس حرف کو حضف کر کے دونوں اسموں کو ایک بنا دیں جیسے آحدہ آشارہ اصل میں کیا تھا آحدون وعشرون آحدون الگ اسم تھا عشرون الگ اسم تھا اور درمیان میں واؤ تھا پھر اس واؤ کو حضف کیا اور آحدہ آشارہ کو جوڑ کر ایک ہی مرکب بنا دیا تو کیسے پڑھتے ہیں آحدہ آشارہ اور اس کو مرکب بینائی کہتے ہیں بینائی بینائی کا معنی ہے مبنی ہونا مبنی ہونا تو چونکہ یہ مبنی ہے اس لئے اس مرکب کو کیا کہتے ہیں مرکبِ بینائی کہتے ہیں اس کے دونوں جز مبنی ہیں آہادہ کی دال پر بھی فتحہ پڑھیں گے اور عاشرہ کی راہ پر بھی فتحہ آہادہ عاشرہ اب آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں فصل بیدان کے اسم بردو زربست معرفہ اور نکرہ اب اسم کی تقسیم کرنے لگے ہیں معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے بھئی دیکھئے چند سبق قبل مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر جملے کے الفاظ زیادہ ہوں تو سب سے پہلے کیا کرنا اسم فیل اور حرف کو پہچان لینا ان کو الگ الگ کر لینا کہ یہ اسم ہے یہ فیل ہے اور یہ حرف ذہن میں آیا تو اگر جملے کے الفاظ زیادہ ہوں تو وہاں اپنے چار کام کرنے ہیں پہلا کیا اسم فیل اور حرف کو الگ الگ کر لو دوسرا کام کیا کرنا ہے معرب اور مبنی کو پہچان لینا ہے کون کون سا مبنی تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے پہچاننا ہے عامل کون ہے اور معمول کون عمل کون سا لفظ کر رہا ہے اور کس لفظ پر عمل کر رہا ہے تو عمل کرنے والا ہے عامل اور جس لفظ پر عمل کرے اس کو رفع نصب یا جر دے اس کو کیا کہتے ہیں معمول تو آپ نے عامل اور معمول کو پہچاننا ہے چوتھے نمبر پر پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ لفظ آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہیں کون سا لفظ کس کے ساتھ جڑ رہا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جڑ رہا یہ آپ پہچان لیں گے جب یہ چاروں چیزیں آپ کو پتہ لگ گئیں اسم فیل حرف کا بھی پتہ لگ گیا معارب مبنی کا بھی پتہ چل گیا عامل معمول کا بھی پتہ چل گیا اور کون سا لفظ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا یہ بھی جب آپ کو پتہ لگ گیا تو اب آپ کو مسند اور مسند علیہ کی پہچان ہو جائے گی کہ کون سا لفظ مسند ہے اور کون سا لفظ مسند علیہ ہے جب مسند اور مسند علیہ دونوں کا آپ کو پتہ لگ گیا تو اب جملے کا صحیح معنی آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ جملے کے تو دو ہی جز ہوتے ہیں ایک مسند ہوتا ہے اور ایک مسند علیہ مسند علیہ کسے کہتے ہیں جس کے آسان لفظوں میں جس کے بارے میں بات کی جائے اور مسند کسے کہتے ہیں جو بات کی جائے زید قائم میں نے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں تو زید وہ مسند علیہ اور کیا بات کی قائم کے وہ کھڑا ہے تو یہ ہوئی خبر یہ ہوا مسند تو زیدن یہاں ہوا مبتدہ مستدل ہے اور قائمن اس کے خبر مبتدہ اور خبر مل کر جملہ اسمیاں ہوا تو یہ تفصیل انہوں نے بیان کی تھی کہ یہ چار چیزیں پہچاننا تو پھر ان چار چیزوں کی پہچان کیسے ہوگی اسم فیل اور حرف کو کیسے پہچانیں گے تو چنانچہ انہوں نے آپ کو پھر اسم فیل حرف کی نشانیاں بتلائیں تھی اسم کی دس گیارہ نشانیاں بتائیں فیل کی بھی غالباً آٹھ نشانیاں وغیرہ بتائیں کہ اس سے آپ کو اسم اور فیل کا پتہ چل جائے گا اور حرف کو بھی آپ پہچان لوگے اس کے بعد دوسرا کام کیا بتلایا تھا معرب اور مبنی کو پہچاننا ہے تو مبنی کیا کیا ہوں گے وہ انہوں نے آپ کو بتلا دیا مبنی کی پہچان بھی کروا دیا ان کا ذکر ہو گیا بتلا انہوں نے کہ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں کون کون سی تمام حروف اور فیل ماضی اور اور فیل امر حاضر اور اسم کے اندر بتلایا تھا کہ اسم دو قسم پر ہے ایک اسم غیر متمکین اور اسم متمکین وہی غیر متمکین اس کو مبنی کہتے ہیں اور اس کی آٹھ قسمیں بھی آپ کو بتلا دی کہ کتنی قسم پر ہے آٹھ قسم پر ہے وہ بھی بتلا دیا مبنی اور دوسرا ساتھ کیا تھا معرب اب معرب کی بحث آگے وہ بیان کرنے لگے ہیں ایراب کے اعتبار سے معرب کی قسمیں بیان کریں گے آگے مصنف تو اس معرب کی قسمیں بیان کرنے سے پہلے اسم کی کچھ خاص تقسیمیں وہ ذکر کریں گے کہ معرفہ کسے کہتے ہیں نکرہ کسے کہتے ہیں مذکر کسے کہتے ہیں مؤنس کسے کہتے ہیں واحد کسے کہتے ہیں تسنیہ کسے کہتے ہیں جماع کسے کہتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے کتنی باتیں مصنف نے ذکر کی تھی چار پہلی کیا تھی اسم فیل حر اس کے لئے نشانیاں بتلا دی دوسری بات کیا تھی معرب اور مبنی کو پہچاننا ہے تو مبنی کون کون سے اسم ہے وہ بھی انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ تمام ضمیریں اسمائی شعرہ اسمائی موصولہ وغیرہ آٹھ قسمیں ہیں یہ مبنیات ہیں اب کس کا ذکر آگے آئے گا معرب کا لیکن معرب کے سمجھنے سے پہلے کچھ خاص تقسیمیں وہ ذکر کریں گے کچھ اسم کی خاص قسمیں بتلائیں گے وہ جاننا ضروری ہیں یہ تقسیمیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو وہ آگے جو معرب کی وہ سولہ قسمیں بیان کریں گے وہ پھر آپ کو صحیح طور پر سمجھ میں آئیں گے ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے تو مبنی کی قسمیں گزر گئیں آپ کیا کرنے لگیں معرب لیکن معرب سے پہلے کیا کرنے لگیں کچھ خاص قسمیں ذکر کریں گے اسم کی تو سب سے پہلے آپ کو بتلائیں گے اسم جو ہے وہ دو قسم پر ہے یا وہ معرفہ ہوگا یا نکیرہ توجہ ہے ادھر دیکھئے بھئی اسم کتنی قسم پر ہوگا تو یا وہ معرفہ ہوگا یا نکیرہ یاد رکھو معرفہ وہ ہے جو کسی معین چیز پر دلالت کرے کوئی معین چیز اس سے سمجھ میں آ جائے اس کو کہتے ہیں معرفہ اور جو غیر معین پر دلالت کرے اس کو کہتے ہیں نکیرہ نکیرہ مثلا مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام ہے زید اس کے ماں باپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے زید لہٰذا جیسے ہی میں زید بولوں گا دیکھو فوراں آپ کے ذہن میں وہ ساتھی آ جائے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے تو دیکھا لفظ زید نے ایک معین ذات پر دلالت کر دی زید میں نے جد بولا کوئی عمر آیا آپ کے ذہن میں بکر آیا خالد آیا نہیں کیون آیا زید دیکھا ایک معین ذات آپ کے ذہن میں آ گئی تو معرفہ کس کو کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے یعنی وہ ذہن میں آئے وہ سمجھ میں آ جائے اور نکرہ وہ ہے جو غیر معین پر دلالت کرے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کتاب کوئی خاص کتاب ذہن میں آئی نہیں ہر کتاب میرے سامنے جو یہ موجود ہے یہ بھی کتاب آپ کے سامنے ایک ساتھی کے سامنے جو موجود ہے وہ بھی کتاب دوسرے ساتھی کے سامنے جو موجود ہے وہ بھی کتاب تیسرے ساتھی کے سامنے جو موجود ہے اس کا بھی کیا نام ہے کتاب تو دیکھو کتاب یہ نکرا ہے یہ غیر معین پر دلالت کر رہا ہے دنیا کی ہر کتاب کو آپ کتاب کہہ سکتے ہیں لیکن دنیا کے ہر آدمی کو آپ زید نہیں کہہ سکتے ہیں دنیا نہیں بلکہ اپنے درجے کی بھی ہر آدمی کو زید نہیں کہہ سکتے بلکہ ایک خاص معین ساتھی ہے اس کا نام کیا ہے زید تو معارفہ کسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات یا چیز یا معنی پر دلالت کرے اور نکرہ کسے کہتے ہیں جو غیر معین پر دلالت کرے اب معرفہ کتنے ہیں یہ آپ کو بتلائیں گے کہ معرفہ کی سات قسمیں ہیں معرفہ کی سات قسمیں اور نکرہ اکثر طلبہ کو معرفہ اور نکرہ میں پہچان مشکل ہو جاتی ہے بالکل آسان ہے معرفہ سات قسمیں ذہن میں رکھو جب کوئی عیسیم آ جائے اس دیکھو کہ یہ معرفہ کی پہلی قسم ہے دوسری ہے تیسری ہے چوتھی ہے پانچویں چھٹی ہے یا ساتویں اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو سمجھ جاؤ یہ کیا ہے نکرہ ہے طریقہ سمجھ میں آیا ویسے تو ویسے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا لیکن جس طالب علم کو مشکل پیش آتی ہے وہ معرفہ کی یہ سات قسمیں ہر وقت ذہن میں رکھے جو لفظ سامنے آئے اس پر معرفہ کی یہ سات قسمیں منتبق کرنے کی کوشش کرے دیکھیں یہ پہلی قسم ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو سمجھ جائے یہ معرفہ نہیں ہے بلکہ یہ نکرہ ہے تو اب معرفہ کی یہ سات قسمیں ذکر ہونے لگی ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے دیکھئے بھئے کتاب پر فصل بیدان کے اسم بردو زربست جان لے تو کے اسم دو قسم پر ہے زرب کا معنی ہے قسم قسم بیدان کے جان لے تو کے اسم بردو زربست اسم دو قسم پر ہے یعنی اسم کی دو قسمیں ہیں معرفہ اور نکرہ معرفہ اور نکرہ یہ دو قسمیں معرفہ آنست یہ نون پر زبر پڑنی ہے آنست بھئی معرفہ آنست معرفہ وہ ہے کہ موضوع باشد برائے چیزیں معین کہ جو موضوع ہو کسی معین چیز کے لیے کہ موضوع باشد کہ موضوع باشد کہ جو موضوع ہو کس کے لیے معین چیز کے لیے بھئی موضوع کا کیا معنی ہے موضوع کا معنی ہے مقرر کیا ہوا متعین کیا ہوا دیکھو زید کے ماں باپ نے اپنے بیٹے کے لیے زید کا نام مقرر کیا یا یوں کو زید کے لیے اپنے بیٹے کے لیے زید کا لفظ متعین کیا اس کو وضع کہتے ہیں عربی میں وو ضاد اور عین وضع وضع کا کیا معنی مقرر کرنا متعین کرنا تو معرفہ بھی کس کو کہتے ہیں کسی معین چیز کے لیے وضع ہو یعنی مقتعین کیا ہوا ہو جیسے میں نے مثال ذکر کر دی زید کے ماں باپ نے اپنے بیٹے کے لیے کون سا نام متعین کیا زید تو کہیں گے اس کے لیے زید کا لفظ موضوع ہے موضوع کیا گیا ہے یعنی وضع کیا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے متعین کیا گیا ہے بات سمجھ میں آگئی تو وضع کا کیا معنی مقرر کرنا اور موضوع جس کو مقرر کیا گیا ہو متعین کیا گیا ہو تو کہتے ہیں معرفہ آنست کہ موضوع باشد برائے چیزیں معین معرفہ وہ ہے کہ جو وضع کیا گیا ہو برائے چیزیں معین کسی معین چیز کے لیے وآن برحفت نوعست اور وہ سات قسم پر ہے نوع کا بھی کیا معنی قسم وآن برحفت نوعست اور یہ معرفہ جو ہے وہ سات قسم پر ہے اول مزمرات پہلی قسم کیا مزمرات یعنی تمام زمیریں تمام زمیریں بھئی زمیریں جو ہیں یہ معین ذات پر دلالت کرتی ہیں جیسے اس کا بیان پیچھے ہو چکا مثلا میں آپ سے بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں نے زید کی پٹائی کی اب میں نے میں کہا آپ سمجھ گئے یعنی سمجھے کہ کون مراد ہے متقلم جو بات کرنے والا وہ مراد ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کیفہ انتم تم کیسے ہو انتم سے کون مراد ہے آپ سمجھ گئے یعنی سمجھ گئے معلومہ آپ سب جو مخاطب ہیں میرے وہ آپ لوگ مراد ہیں تم زمیر جو ہے وہ ہمیشہ کسی معین ذات پر دلالت کرتی ہے جب میں انہ بولوں گا تو اس سے میں ہی مراد ہوں گا زید عمر مراد نہیں اور جب میں انتم کہوں گا تو انتم سے آپ میرے سامنے جو بیٹھے ہو آپ ہی مراد ہیں کہیں دور بیٹھے ہوئے لوگ مراد نہیں اور غائب غائب کی زمیر غائب کی کون سی زمیر ہے جو کس پر دلالت کرتی ہے ایسے غائب پر جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو تو غائب کی زمیر بھی کسی معین پر دلالت کرے گی تو متقلم کی زمیر بھی کسی متعین پر دلالت کرے گی جو بات کرنے والا ہے اور مخاطب کی زمیر جو اس کے سامنے موجود ہیں جن کو وہ خطاب کر رہا ہے جن سے وہ بات کر رہا ہے اور غائب بھی کسی معین غائب پر دلالت کرے گا جس کا پہلے ایک دفعہ ذکر ہو چکا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید میرا گہرہ دوست ہے وہ کل میرے پاس آیا تھا دیکھو کس کا ذکر میں نے کیا زید اور پھر آگے میں نے یہ نہیں کہا زید میرے پاس آیا تھا بلکہ میں نے عمر یا بکر یا خالد وغیرہ مراد نہیں ہیں تو ضمیر وہ ہے جو کسی معین ذات پر دلالت کرے پھر ان میں یاد رکھو تین قسم کی ضمیریں ہو گئیں ایک متکلم والی ایک مخاطب والی اور ایک غائب والی یہ تین قسمیں ہیں ضمیروں کی پھر ان کے اندر یا مفرد ہوگا تو یہ جو تین قسمیں ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ معرفہ اونچے درجے کا معرفہ وہ متکلم کی ضمیر ہے یہ تینوں ضمیریں کیا ہیں معرفہ تینوں ضمیریں کیا ہیں لیکن ان میں بھی سب سے اونچا درجہ وہ متکلم کی ضمیر کا ہے یعنی آنا بھی معرفہ انتا بھی معرفہ ہوا بھی معرفہ لیکن انا انتا اور ہوا ان کے اندر سب سے زیادہ معرفہ جس میں سب سے زیادہ تعریف ہے وہ انا ضمیر ہے متکلم کی کیونکہ معرفہ کا معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو معرفہ وہ ہے جس کی آپ کو پہچان ہے میں نے کہا زید آپ فوراں ساتھی آپ کے ذہن میں آگیا کیونکہ آپ کو اس کی پہچان ہے وہ متعین ہے جب وہ متعین ہے معلوم ہو آپ کو اس کی پہچان ہے تو معرفہ کو معرفہ کیوں کہتے ہیں معین پر اور آسان لفظوں میں کیا کہو کیونکہ ہمیں اس کی پہچان ہوتی ہے ذکر کرتی ہم سمجھ جاتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے کیا مراد ہے تو معرفہ کو معرفہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کی انسان کو پہچان ہوتی ہے اور انسان کو سب سے زیادہ اپنی پہچان ہے مخاطب اور غائب سب کے مقابلے میں ہر شخص سب سے زیادہ کس کو جانتا ہے اپنے آپ کو جانتا ہے تو اس لئے دیکھو متقلم جو ہے متقلم کی زمیر اس میں تعریف سب سے زیادہ وہ سب سے بڑا سب سے اعلی درجے کی معرفہ دوسرے درجے پر جو مخاطب ہے اس کا درجہ ہے کیونکہ مخاطب آپ کے سامنے ہے اور تیسرا درجہ ہے غائب کا بھئی کیونکہ وہ آپ کے سامنے نہیں ہے آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہے تو سب سے زمیریں ہیں تو کہتے ہیں اول مزمرات پہلی قسم معرفہ کی زمیریں ہیں دوم اعلام اعلام جمع ہے علم کی علم اور علم نام کو کہتے ہیں دوسرے درجے پر معرفہ ہے وہ نام ہیں جیسے ابھی میں نے ذکر کیا زید کے ماں باپ نے زید کا کیا نام رکھا زید دیکھو یہ کچھ نام رکھا ہوگا یہ سب علم ہیں یہ آپ کے نام ہیں اب جب بھی آپ کا نام لیا جائے گا آپ ہی کی صورت ذہن میں آئے گی ساتھیوں کے کسی اور کی صورت ذہن میں نہیں آئے گی تو یہ ہے علم علم کا کیا معنی نام نام تو کہتے ہیں دوم اعلام دوسرے سیوم اسمہ اشارات تیسرے نمبر پر اسمہ اشارات ہیں اسمہ اشارات اسمہ اشارہ بھی کسی معین چیز پر دلالت کے لئے آتے ہیں مثلا دیکھو میرے سامنے یہ کتاب موجود ہے میں اس کی طرف اشارہ کر کہتا ہزا آپ سمجھ گئے کہ اس سے کیا مراد ہے سب سمجھ اگر میں کسی قلم کی طرف اشارہ کروں اور چہارم اسمہ موصولہ چوتھی قسم اسمہ موصولہ ہے معرفہ کی اسمہ موصولہ آپ پڑ چکے اس میں موصول وہ ہے کہ جس کے ساتھ سلح ملانا پڑتا ہے پھر ہی اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے جیسے اگر میں کئی دفعہ بھی کہوں اگر بات نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کس کی بات کر رہے ہیں پھر آگے جب میں اس کا سلح لاؤں گا وہ جس نے آپ کی پٹائی کی تھی اب آپ سمجھ گئے کس آدمی کی بات ہو رہی ہے معلومہ کوئی متعین آدمی ہے جس نے آپ کی پٹائی کی تھی تو یہ اسمہ موصولہ ہے پھر دوہرہ پہلی قسم کون سی معرفہ کی تمام ضمیر ہیں دوسرا دوسرے عالم بی تیسرا اسمہ اشارہ چوتھا معرفہ اسمہ موصولہ آگے دیکھئے وَئِن دو قسم رہا مُبْحَمَات گوئند اور ان دو قسموں کو مُبْحَمَات کہتے ہیں ان دو قسموں کو مُبْحَمَات کہتے ہیں کون سے دو آخری دو کون سے ہیں آخری دو اسمہ اشارہ اور اسمہ موصولہ جو ابھی گزرے کہتے ہیں یہ جو آخری دو ابھی گزرے ہیں ان دونوں کو مُبْحَمَات کہتے ہیں آپ کے ذہنوں میں آئے گا اب بھی آپ نے بتایا یہ معرفہ ہے اور معرفہ وہ ہے جو کسی متعین پر دلالت کرے اور مُبْحَم تو یہ متعین بھی ہیں اور مُبْحَم بھی ہیں متعین بائین لحاظ کہ یہ کسی متعین ذات پر کیا کرتے ہیں دلالت کرتے ہیں لیکن مُبْحَم یہ بائین کو مُبْحَمات اسمہ اشارہ اور اسمہ موصولہ کو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ جب میں نے کہا حازہ اور کس کی طرف اشارہ کیا کتاب کی طرف تو آپ سمجھ گئے کہ اس سے کیا مراد ہے کتاب تو یاد رکھئے حازہ ہوا اشارہ اور یہ جو کتاب ہے یہ ہے مُشار اِلَيْهِ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں مُشار اِلَيْهِ یعنی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مُشار اشارہ کیا گیا ہے اِلَيْهِ اس چیز کی طرف تو جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں مُشار اِلَيْهِ تو اس میں اشارہ کو مبہم کہتے ہیں کیونکہ یہ محتاج ہے مُشار اِلَيْهِ کا جب تک کوئی چیز مُشار اِلَيْهِ نہیں ہوگی آپ کو حازہ کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا یہی حازہ حازہ بول کر اگر میں کتاب کی طرف اشارہ کروں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ مُشار اِلَيْهِ کتاب ہے تو حازہ سے کیا مراد ہے کتاب اور اگر یہی حازہ کا لحظ بولوں اور میں قلم کی طرف اشارہ کروں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ مُشار اِلَيْ کیا ہے قلم معلوم ہوا حازہ سے کیا مراد ہے اسی حازہ کی اگر میں دیوار کی طرف اشارہ کروں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ حازہ سے کیا مراد ہے دیوار اور مشار اِلَيْ اِلَيْ یہاں کچھ سمجھ میں آیا آپ کو نہیں آپ کہیں گے بھئی مشار اِلَيْ کیا پتہ تو چلے تو یا تو وہ کبھی کبھر ہاتھ سے اشارہ کر دیا جاتا ہے کبھی لفظوں میں بھی مشار اِلَيْ لے آتے ہیں تو اس میں اشارہ کب ہمیں سمجھ میں آئے گا جب مشار اِلَيْ پتہ نہیں تو اس میں اشارہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور مشار اِلَيْ پتہ کیسے چلے گا ہاتھ یا انگلی سے اشارہ کیا جائے یا لفظوں میں اس کو بقاعدہ ذکر کیا جائے ہاز ال کتاب جی مشار اِلَيْ کیا ہے کتاب ہے لفظوں سے آپ کو پتہ چل گیا اور ایک میں کہتا ہاز کتاب کی طرف انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں ہاز اب مشار اِلَيْ کے سمجھ آنے کی دو صورتیں ہیں یا اس کی طرف ہاتھ یا اِلَيْ سے اشارہ کیا جائے یا اس کو لفظوں میں ذکر کیا جائے تو اس میں اشارہ کس کا محتاج مشار اِلَيْ اس کے بغیر اس کا مانا سمجھ میں آئے گا جب تک مشار اِلَيْ کا پتہ نہیں ہوگا تب تک اس میں اشارہ کی تعین نہیں ہوگی کہ اس سے کیا مراد ہے اسی طرح اس میں موصول ہے اس میں موصول کا مانا بغیر سلعہ کے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کے ساتھ سلعہ نہیں ملائیں گے اس کا مانا سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں اللہ زی وہ جو کہ آپ کو پتہ چلا کس کی بات کر رہا ہوں نہیں وہ جو کہ یہ تو ہر ایک میں صادقہ سکتا ہے جس نے آپ کی پٹائی کی تھی اس کے آپ کا اکرام کیا تھا اور آپ کو چائے پلائی تھی اس میں محصول سے کون مراد ہے جب تک آگے سلعہ نہیں آئے گا پتہ نہیں چلے گا تو میں کہتا ہوں اب آپ سمجھ گئے کس کی بات ہو رہی ہے جس نے آپ کی پٹائی کی تھی اور اگر اس کے بجائے میں بدل گیا اسے مراد کون ہے تو اس میں محصول کا معنی کب سمجھ میں آئے گا جب اس کے ساتھ سلام ملے گا اور بغیر سلعہ کے یہ مبہم ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا جیسے اس میں اشارہ بغیر مشارون علے کے مبہم ہے تو اسمہ اشارہ اور اسمہ محصول ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَئِن دو قسم رہ مبہمات گوین اور ان دو قسموں کو مبہمات کہتے ہیں پنجم مارفہ بن نیدہ چون یا رجول جیسے یا رجول مارفہ بن نیدہ نیدہ کہتے ہیں آواز دینا کسی کو نیدہ مارفہ بن نیدہ آواز دے کر کسی لفظ کو مارفہ بنایا جائے بھئی دیکھیں عربی میں آواز دینے کیلئے یا کا لفظ عموماً استعمال کرتے ہیں یا اور بھی الفاظ ہیں وہ آگے آ جائیں گے ابھی اتنا یاد رکھیں تو نیدہ کے لئے عربی میں کیا استعمال کرتے ہیں یا یا زید اے زید یا بکر اے بکر یا عمر اے عمر دیکھو آواز دینے یا تو اس کو کہتے ہیں نیدہ آپ دوسرے کو کیا کر رہے ہیں آواز دے رہے ہیں اور نیدہ کے لئے کیا استعمال کرتے ہیں یا یا یاد رکھو یہ جو یا ہے نا یا اور اسی طرح الف لام یہ جب کسی لفظ پر داخل ہو جائے تو اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں یا حرف یا حرف نیدہ جو ہے یا جب کسی لفظ پر داخل ہو جائے تو اس کو کیا بنا دیتا یا یہ تو یہ اس لفظ کو معرفہ بنا دیتا ہے اسی طرح الف لام کسی لفظ پر داخل ہو جائے تو الف لام اس کو معرفہ بنا دیتا ہے جیسے رجل ہے نکیرا نکیرا رجل کا کیا معنی کوئی آدمی یا ایک آدمی تو مثلا میرے سامنے زید کھڑا ہے میں کہہ سکتا to وہ بھی کیا ہے رجل بکر کھڑا ہے وہ بھی کیا ہے رجل رجل کا معنی آدمی مرد زید بھی کیا رجل بکر ہے وہ بھی کیا ہے رجل عمر ہے وہ بھی کیا ہے رجل خالد بھی کیا نکیرا ہے اور یہ ہر رجل پر بولا جا سکتا ہے زید عمر بکر خالد دنیا کے جتنے رجل ہیں ان سب پر یہ رجل کا لفظ بولا جا سکتا ہے لیکن اس پر جب میں علف لام لے آؤں ار رجل اب ترجمہ ہوگا وہ آدمی منہو کسی معین کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو اب یہ متعین ہوگے کسی معین پر دلالت کرے گا اور یاد رکھو اس کیلئے پھر عموماً وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ار رجل کا کوئی آپ سے کہے ترجمہ کرو آپ کیا ترجمہ کریں گے وہ آدمی وہ آدمی معلوم ہو کوئی معین آدمی مراد ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جانی رجلن امسی کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا جانی رجلن امسی میں نے نکرہ ذکر کیا رجلن کوئی آدمی آیا تھا کل میرے پاس آپ اس آدمی کو نہیں جانتے نہ آپ کو اس کے نام کا پتہ ہے نہ صورت کا پتہ ہے نہ کپڑوں کا پتہ ہے کسی چیز کا نہیں پتہ لیکن ایک دفعہ جب میں نے ذکر کر دیا اب وہ متعین ہو گیا اور پھر میں آگے آپ سے کہتا ہوں تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا کیا کہتا ہوں میں نے اس آدمی کا اکرام کیا آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے کس کی بات کر رہا ہوں کونس آدمی وہ جو کل گزشتہ کل آیا تھا تو جب ایک دفعہ چیز کو ذکر کر دیا جائے تو وہ متعین ہو جاتی ہے چاہے آپ نے اس کو دیکھا ہو چاہے نہ دیکھا ہو چاہے آپ اس کو جانتے ہوں چاہے بات سمجھ میں آ رہی ہے میں نے پہلے کیا کہا جانی رجلن امسی کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا کون تھا آپ کو نہیں پتا آپ کو نام کبھی نہیں پتا آپ کو کپڑوں کبھی نہیں پتا آپ کو صورت کبھی نہیں پتا لیکن اس کے باوجود اگلا ہی جملہ میں یوں کہتا ہوں پھر میں نے اس آدمی کا اکرام کیا اس آدمی کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے آپ سمجھ گئے کہ کس آدمی کی بات ہو رہی ہے جو گزشتہ کل آیا تھا تو ایک دفعہ جب ایک نکرہ ذکر ہو جائے تو وہ متعین ہو جاتا ہے اور اس کی طرف جب اشارہ کیا جائے تو دوسرا سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کی بات ہو رہی تھی کیونکہ ابھی اس کا ذکر گزرا ہے تو جب میں تو میں عربی میں یوں کہوں گا جانی رجلن امسی امسی کا معنی ہے گزشتہ کل کہ میرے پاس ایک آدمی آیا تھا گزشتہ کل فَأَكَرَمْتُ تو میں نے اکرام کیا اَرْرَجُلَ اب علی فلام لے کر آوں گا اب رجلن نہیں کہوں گا بلکہ کیا لاؤں گا کیوں کیونکہ میں کیا بتلانا چاہتا ہوں اگر میں کہوں نا فَأَكَرَمْتُ رَجُلَ تو مانا ہو جائے گا میں نے کسی آدمی کا اکرام کیا کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا میں نے کسی آدمی کا اکرام کیا تو ہو سکتا ہے وہی ہو ہو سکتا ہے کوئی اور کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے یہاں پر کہ اکرام اسی آدمی کا کیا یا کسی اور آدمی کا کیا ہے لیکن جب میں کہوں گا میں بتانا چاہتا ہوں میں نے اسی آدمی کا اکرام کیا تو پھر کیا لے کر آوں گا علی فلام لے کر آوں گا اَرْرَجُل معرفہ اس کو لے کر آوں گا اور کیسے کہوں گا فَأَكَرَمْتُ اَرْرَجُلَ کیا ترجمہ ہوگا میں نے اس آدمی کا اکرام کیا کوئی آپ سے کہے گا کہ اس کا لفظ آپ کہاں سے لے آئے تو آپ کیا جواب دیں گے یہ علی فلام کا میں ترجمہ کر رہا ہوں علی فلام کی ذریعی کیا ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے معلوم ہے اَرْرَجُل سے ہر آدمی مراد نہیں کوئی خاص آدمی مراد ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو علی فلام سے کوئی لفظ کیا بن جاتا ہے معرفہ بن جاتا ہے اور معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے اور اَرْرَجُل سے ہر رجل مراد ہے یا کوئی معین رجل مراد ہے معین اس لئے یہ معرفہ ہے ایک معین ذات پر دلالت کر رہا ہے تو جیسے علی فلام کسی لفظ پر داخل ہو وہ معرفہ بن جاتا ہے اسی طرح اگر یا حرف ندہ یہ کسی اسم پر داخل ہو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے اسی رجل پر یا داخل کر دو یا رجل آپ کے سامنے ایک آدمی گزر رہا ہے بھئی آپ کو اس کے نام کا پتہ نہیں ہے آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں لیکن کسی وجہ سے آپ اس کو آواز دیتے ہیں یا رجل اے آدمی تو یہ اَرْرَجُل معرفہ ہے کیونکہ اس پر آپ نے یا حرف ندہ داخل کر دی اور یا حرف ندہ بھی علی فلام کی طرح کیا فائدہ دیتی ہے لفظ کو کیا بنا دیتی ہے معرفہ تو اَرْرَجُل کیا تھا معرفہ تو یا رجل میں بھی رجل کیا ہے معرفہ آپ کہیں گے کیسے معرفہ ہے کیسے متعین ہو گیا بھئی دیکھو ایک آدمی آپ کے سامنے گزر رہا ہے آپ نے کیا کہا یا رجل اے آدمی جی کسی متعین کو کہا یا غیر متعین کو کہا متعین آدمی آپ کے سامنے گزر رہا ہے متعین کو ندہ دے رہے ہیں تو یا رجل اس میں رجل کیا ہو چکا معرفہ ہو چکا یہ معرفہ ہے کیونکہ یا بھی لفظ کو معرفہ بناتا ہے جیسے علی فلام لفظ کو کیا بناتا ہے معرفہ یا حرف ندہ کیسے معرفہ بناتا ہے کسی لفظ کو کیونکہ اس میں ندہ کسی متعین کو ہوگی اگر ندہ غیر متعین کو ہے تو پھر یہ معرفہ نہیں اگر ندہ غیر متعین کو ہو پھر یا داخل ہو جائے پھر بھی لفظ نکرہ کا نکرہ ہی رہے گا جیسے نابینا ہے نابینا اب وہ نابینا ہے کسی جگہ کھڑا ہے اسے راستہ نظر نہیں آ رہا تو وہ کہتا ہے یا رجولن اے آدمی آواز دیتا ہے تو کیا وہ کسی متعین کو آواز دے رہا ہے یا جو بھی قریب سے گزر رہا ہے اس کو آواز دے رہا ہے جو بھی قریب ہو وہ سارے اس کے منادہ بن جائیں گے تو جب وہ کہتا ہے یا رجولن تو اب معرفہ نہیں کیونکہ وہ کسی معین کو آواز نہیں دے رہا تو بس ضابطہ یاد رکھیں جب یا کہدریے کسی معین کو ندہ دی جائے تو وہ معرفہ ہوگا غیر معین کو ندہ دی جائے تو وہ نکرہ رہے گا بات سمجھ میں آگئے تو یہ نابینا کی تو ویسے مثال دی جاتی ہے یہ نہیں کہ نابینا ہی کہے گا تب ہی یا رجولن نکرہ رہے گا آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں آپ بھی جب کسی معین کو یا کے ساتھ ندہ دیں گے وہ کیا بن جائے گا معرفہ اور کسی غیر معین کو ندہ دیں گے وہ کیا ہوگا تو کہتے ہیں پنجم معرفہ بنیدہ پانچوان جو ہے معرفہ معرفہ بنیدہ وہ جو نیدہ کی وجہ سے معرفہ ہو چون یا رجولو جیسے یا رجولو چھٹی قسم ہے جو معرفہ ہو علیف و لام کی وجہ سے چون ار رجولو اس پر بھی کیا آیا علیف لام اور علیف لام بھی کسی لفظ کو کیا بنا دیتا ہے معرفہ ساتویں قسم معرفہ کی جو مضاف ہو جو مضاف ہو بیقے کسی ایک کو ازین ہا ان میں سے اصل میں کیا تھا از این ہا از این ہا این کا کیا معنی یہ یہ از کا معنی سے اور فارسی میں جمع کے لئے ہا ملاتے ہیں فارسی میں جمع کے لئے ہا لفظ کے ساتھ جوڑتے ہیں یہ ایک جمع بنانے کا طریقہ ہے کتاب کا معنی ایک کتاب اور آپ کہنا چاہتے ہیں کئی کتابیں تو آپ کہیں گے کتاب ہا قلم کا معنی ایک قلم اور آپ بتلانا چاہتے ہیں کئی قلم تو کیسے کہیں گے قلم ہا تو یہاں پر بھی اسی طرح ازین ہا یہ سب ترجمہ کیا ہوگا یہ سب کہ مضاف بیک ازین ہا وہ جو مضاف ہو ان میں سے کسی ایک کی طرف ان میں سے کسی ایک کی طرف کون سے یہ جو پہلے چھے قسمیں گزریں لیکن ان چھے میں سے ان چھے میں سے یہ معرفہ بن ادا کو نکال دیں باقی جو پانچ قسمیں رہ گئیں ان کی طرف جو مضاف ہوگا وہ بھی معرفہ بن جائے گا پہلی قسم کیا تھی مزمرات ضمیریں یاد رکھو جو لفظ ضمیر کی طرف مضاف ہوگا وہ بھی معرفہ بن جائے گا اگلی قسم کیا تھی علم نام نام کی طرف جو مضاف ہوگا وہ بھی کیا بن جائے گا معرفہ اگلی قسم کیا تھی اسمائی شارہ اسمائی شارہ کی طرف جو مضاف ہوگا وہ بھی کیا بن جائے گا معرفہ اس سے اگلی قسم اسمہ موصولہ اس میں موصول کی طرف جو مضاف ہوگا وہ بھی معرفہ بن جائے گا اس سے اگلی قسم معرفہ بن ادہ اس کو چھوڑ دیں اور چھٹی قسم کیا ہے معرفہ بعلیف و لام معرفہ بعلیف و لام اس کی جو معرف بل لام ہے جس پر علیف لام آگیا جیسے الرجل اس کی طرف جو مضاف ہوگا وہ بھی کیا بن جائے گا معرفہ تو معرفہ بن ادہ کو چھوڑ کر باقی جو پانچ قسمیں گزر چکی ہیں اب تک ان میں سے کسی کی طرح جو مضاف ہو جائے جو لفظ وہ بھی کیا بن جاتا ہے معارفہ دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی مثلا غلام بھئی غلام یہ کتاب کہلو کتاب کتاب نکیرا ہے میرے سامنے جو موجود ہے یہ بھی کیا ہے کتاب اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کتاب آپ کے سامنے ہر طالب علم کے سامنے جو موجود وہ بھی کیا ہے کتاب تو جب میں نے لفظ کتاب کہا یہ ہر کتاب پر بولا جا سکتا ہے لیکن جب اس کی اضافت میں کر دوں ضمیر کی طرف مثلا کتابی میری کتاب اب دیکھو صرف کونسی کتاب کونسی کتاب پر یہ بولا جائے گا جو میری کتاب ہے اس پر یہ لفظ بولا جائے گا جو آپ کی کتاب ہے اس پر یہ لفظ تو یہ اضافت کی وجہ سے یا آپ کہتے ہیں کتابو ہو ہاں ضمیر ہے نا کتابو ہو کیا ترجمہ اس کی کتاب دیکھو کوئی متعین کتاب مراد ہے کتابی میری کتاب دیکھو کوئی متعین کتاب مراد ہے کتابو کا آپ کی کتاب دیکھو کوئی متعین کتاب مراد ہے تو جب کوئی اسم ضمیر کی طرف مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ تو کتاب ویسے تو نکرہ تھا لیکن جب اس کی اضافت ضمیر کے ساتھ کر دی ضمیر کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جیسے کتابی یا کتابو ہو یا کتابو کا تو یہ کیا بن چکا معرفہ اب یہ کسی معین کتاب پر دلالت کر رہا ہے یا اس کی اضافت کر دو کسی نام کی طرف جیسے زید عمر بکر زید کی طرف اضافت کر دو کتاب زید کیا ترجمہ زید کی کتاب دیکھو معرفہ بن گیا معلوم ہوا زید کی کتاب مراد ہے بکر یا خالد کی کتاب مراد نہیں تو یہ دیکھو یہ معرفہ بن گیا یا اس میں اشارہ کی طرف اضافت کر دو کتابو ہاظا مثلا ہاظا میں آپ کی ایک تعلیب الہم کی طرف اشارہ کرتا ہوں ہاظا سے کون مراد تعلیب الہم کی طرف میں ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہوں اور کیا کہتا ہوں کتابو ہاظا اس کی کتاب دیکھو معلوم ہوا کوئی متعین کتاب مراد ہے غیر متعین مراد نہیں اضافت کر دی جائے تو وہ لفظ معرفہ بن جاتا ہے یا اللذی کی طرف میں اضافت کر دیتا ہوں کتاب اللذی ذاربہ کا وہ آدمی جس نے آپ کی پٹائی کی تھی اس کی کتاب دیکھا اب یہ بھی کیا ہے کسی متعین کتاب پر دلالت کر رہا ہے تو اضافت کس کی طرف کر دو ضمیر کی طرف یا یا علم کی طرف یا اسمہ اشارہ یا اس میں موصول تو وہ لفظ کیا بن جاتا ہے معرفہ اسی طرح اگر معرف باللام کی طرف اضافت کر دو الرجل الرجل کا کیا ترجمہ وہ آدمی کی اس کوئی معین مرد مراد ہے اب اس کے ساتھ میں کتاب کا لفظ جو نکھرا ہے جوڑتا ہوں اور اضافت کرتا ہوں کتاب الرجل اس آدمی کی کتاب اب یہ کتاب کا لفظ کیا بن گیا معرفہ بن گیا کیا بن گیا معرفہ بن گیا ہاں معرفہ بن نیدہ جو ہوتا ہے یا رجل اس کی طرف اضافت نہیں ہو سکتی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں ہفتم مضاف بیقِ ازینہا ساتھویں قسم وہ ہے جو مضاف ہو ان سب میں سے کسی ایک کی طرف چون غلام ہو کیا ترجمہ ہوگا اس کا غلام جی کس کی طرف اضافت ہوئی زمیر کی طرف وغلام زیدن کیا ترجمہ ہوگا زید کا غلام جی کس کی طرف اضافت ہوئی علم کی طرف وغلام حازہ کیا ترجمہ اس کا غلام جی کس کی طرف اضافت ہوئی اس میں اشارہ کی طرف غلام اس آدمی کا عیندی جو میرے پاس ہے وہ آدمی جو میرے پاس کھڑا ہے اس کا غلام جی تو غلام کی اضافت کس کی طرف ہے اس میں موصول کی طرف اور عیندی یہ کیا ہے اس کا سلح ہے موصول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے سلح تو یہ سلح ہے تو یہ غلام کا لفظ جب اللہزی کی طرف مضافت و معرفہ بن گیا و غلام الرجولی دیکھو غلام کی اضافت ہو گئے الرجول کی طرف کیا ترجمہ ہوگا یہ ترجمہ نہیں کرنا آدمی کا غلام نہیں نہیں طلبہ عمومن یہ ترجمہ کرتے ہیں غلام الرجول آدمی کا غلام نہیں بھئی علف لام کا بھی ترجمہ کرو کیسے کہیں گے غلام الرجولی اس آدمی کا غلام تو دیکھو ان میں سے یہ جو پانچ تھے ان میں سے ان کی طرف جو نکرہ مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے وَنَكْرَ آنَسْتْ کے موضوع باشد برائے چیزیں غیر معین اور نکرہ وہ ہے کہ جو موضوع ہو جس کو متعین کیا گیا ہو برائے چیزیں غیر معین کس کے لیے غیر معین چیز کے لیے جس کو وضع کیا گیا ہو جیسے کتاب یہ دنیا کی ہر کتاب پر یہ لحظ بولا جا سکتا ہے لیکن کتاب زیدین کیا یہ دنیا کی ہر کتاب پر بول سکتے ہیں نہیں یہ صرف زید کی کتاب پر بول سکتے ہیں کسی اور کتاب پر نہیں اسی طرح غلام غلام کا لحظ دنیا کے ہر غلام پر بول سکتے ہیں لیکن غلامی میرا غلام یہ ہر غلام پر نہیں بول سکتے تو نکرہ آنَسْتْ کے موضوع باشد برائے چیزیں غیر معین اور نکرہ وہ ہے جو موضوع ہو کسی غیر معین چیز کے لیے چون رجلن جیسے رجل بے مرد یہ کوئی بھی مرد ہو اس پر یہ لحظ بول سکتے ہیں وَفَرَسُنْ فَرَسْ گھوڑے کو کہتے ہیں کوئی بھی گھوڑا ہو آپ اس کو فَرَسْ کہہ سکتے ہیں لیکن فَرَسُ زَيْدٍ زید کا گھوڑا اب یہ لفظ ہر گھوڑے پر نہیں بول سکتے ہیں صرف زید کے گھوڑے پر بول سکتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی معارفہ کی کتنی قسمیں ہو گئیں سات قسمیں اول تمام ضمیریں دوسرے نمبر پر عالم تیسرے نمبر پر اسمہ اشارہ چوتھے نمبر پر اسمہ موصولہ پانچویں نمبر پر معارفہ با نیدہ وہ جو نیدہ کی وجہ سے معارفہ بنے چھٹے نمبر پر معارفہ با علف و لام جس پر علف لام آئے اور ساتویں نمبر پر جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو اب شروع میں بھی میں نے ذکر کیا عموماً طلبہ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ لفظ معارفہ ہے یا نکیرہ ہے تو اب آپ نے یہ معارفہ ذہن میں رکھنے ہیں جب معارفہ ذہن میں ہوں گے تو آپ معارفہ اور نکیرہ کو آرام سے پہچان لیں گے کوئی بھی لفظ آیا آپ کے سامنے کتاب میں تو آپ اس میں غور کریں کہ یہ معارفہ کی سات قسموں میں سے کوئی قسم تو نہیں اگر ان میں سے ہے تو معلوم ہو یہ معارفہ اگر ان میں سے نہیں تو یہ کیا ہے نکیرہ تو جب بھی کوئی لفظ آئے غور کرو کہ یہ ضمیر تو نہیں پھر دوسری قسم یہ کسی کا نام تو نہیں پھر یہ دیکھو کہ یہ اس میں اشارہ تو نہیں اور کیا دیکھو اس میں موصول تو نہیں اور معارفہ بنیدہ تو نہیں اس پر حرف نیدہ تو نہیں داخل اور یہ دیکھو کہ اس پر علف لام تو داخل نہیں اور یا ان میں سے ان پانچ میں سے کسی ایک کی طرف یہ مضاف تو نہیں ہو رہا اس سے آگے مضافل ہے تو نہیں آ رہا اگر ان میں سے نہیں تو معلوم ہوا وہ نکیرہ ہے اور بلکل آسان ہے ایک دو چار دفعہ آپ ان کو یاد کر کے دہرائیں گے تو آپ فوراں جلدی سے پہچاند سکیں گے کہ یہ لفظ معارفہ ہے یا نکیرہ ہے پھر ان میں سے یاد رکھنا یہ جو سات ہے نا سات معارفہ ان میں سے چار تو وضع کے اعتبار سے معارفہ ہیں ان کی ذات ہی معارفہ ہے پہلے چار ضمیر اسی طرح نام علم اسی طرح اس میں اشارہ اس میں موصول یہ ہیں ہی کیا معارفہ ضمیر ہے ہی کیا معارفہ شروع سے معارفہ ہے علم جو نام ہوتا ہے وہ شروع سے ہی کیا ہوتا ہے معارفہ جب کسی نے کسی کا نام بچے کا نام رکھا تو دیکھو معارفہ ہے اس میں اشارہ اس کو بنایا ہی کس کے لئے گیا ہے معارفہ کے لئے اور اسی طرح اس میں موصول اس کو بھی بنایا ہی کس کے لئے گیا معارفہ یعنی کسی معین ذات کے لئے جبکہ اگلے تین جو ہیں آخری تین وہ خود معارفہ نہیں ہاں اس پر یا حرف ندہ آ جائے تو وہ معارفہ بن جائے گا خود تو وہ نکیرہ ہیں رجل تو خود نکیرہ ہے لیکن یا آ گیا تو یا رجلو یہ کیا بن گیا معارفہ پھر اسی طرح رجل تو نکیرہ ہے لیکن اس پر علی فلام آ گیا ار رجل یہ کیا بن گیا معارفہ بن گیا اسی طرح مضاف غلام غلام تو نکیرہ ہے لیکن اس کی اضافت ہو گئے ان پانچ میں سے کسی ایک کی طرف یہ مضاف بنا اور آگے مضافلہ آ گیا تو یہ کیا بن گیا معارفہ بن گیا تو پہلے چار تو ہیں ہی کیا معرفہ اور اگلے تین اگلے تین خود نکرہ لیکن جب ان پر یہ علامتیں آ جائیں گی تو وہ کیا بن جائیں گے یہ سبب آ جائیں گے تو وہ کیا بن جائیں گے معرفہ اور یہ سبب آپ پر ہٹا دیں پھر وہ نکرہ بن جائیں گے یا رجلو یہ رجل کیا تھا پہلے نکرہ یا رجلو اب کیا بن گیا معرفہ آپ یہاں کو ختم کر دیں رجل اب پھر کیا بن گیا نکرہ بن گیا صرف غلام غلام کیا ہے نکرہ غلام الزیدین کیا بن گیا غلام معرفہ بن گیا آپ زید کو پھر مضافلے کو ختم کر دیں غلام پھر کیا بن گیا نکرہ رجلن کیا ہے نکرہ الرجلو کیا بن گیا معرفہ آپ الفلام کو ختم کر دیں رجلن پھر کیا بن گیا نکرہ بن گیا تو پہلے چار کیا ہیں معرفہ وہ رہتی معرفہ ہیں ان کو بنایا ہی معرفہ گیا ہے اور آخری تین وہ نکرہ تھے پھر یہ سبب ان پر آیا تو وہ کیا بن گئے معرفہ اور وہ سبب ختم کر دو تو پھر کیا بن جائیں گے نکیرہ بن جائیں گے فرق سمجھ میں آ گیا حاصل کلام پھر سن لو بھئی آج آپ نے معارفہ اور نکیرہ کے بارے میں پڑھا انہوں نے آپ کو بتلایا معارفہ وہ ہے جو کسی معین ذات پر دلالت کرے جیسے ہی وہ بولیں وہ لفظ آپ کے ذہن میں کوئی معین چیز آ جائے یا معین معنی آ جائے اگر معین معنی آپ کے ذہن میں نہیں آتا معلوم ہوا یہ معارفہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے نکیرہ ہے زید میں نے جیسے ہی بولا آپ کو ایک ساتھی ہے اس کا نام زید ہے فوراں آپ کے ذہن میں وہ آ گیا اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں نہیں آیا پھر اس کا مطلب ہے یہ نکیرہ ہے معارفہ نہیں ہے تو معارفہ کی کتنی قسمیں ہیں سات قسمیں ہیں پہلی قسم تمام ضمیریں اور ضمیریں پھر تین قسم پر متقلم کی مخاطب کی اور غائب کی تو ان میں سب سے زیادہ تعریف قسمیں متقلم انسان سب سے زیادہ کس کو پہچانتا ہے اپنے آپ کو تو متقلم کی ضمیروں کا درجہ سب سے پہلے دوسرے درجہ پر مخاطب مخاطب دوسرے درجہ پر کیوں کیونکہ وہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس کو پہچانتے ہیں آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے آپ اس سے بات کر رہے ہیں اور غائب کیا ہے آپ کی نظروں سے دور ہے تو اس کا آخری درجہ ہے دوسرے درجہ کس کا معارفہ میں یاد رکھوئے جو مصنف جس ترتیب سے معارفہ ذکر کر رہے ہیں ان کے درجے بھی اسی اعتبار سے ہیں سب سے زیادہ تعریف ضمیروں میں ہے وہ پہلے نمبر پر ذکر کیا اس سے کم تعریف کس کے اندر ہے نام میں ہے اس کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا اس سے کم تعریف کس میں ہے اسمہ اشارہ میں اس کو تیسرے نمبر پر ذکر کیا اس سے کم تعریف کس میں ہے اسمہ موصولہ میں اس کو چوتھے نمبر پر ذکر کیا اس سے کم تعریف کس میں ہے معارفہ بن نیدہ میں اس کو پانچھے نمبر پر ذکر کیا اس سے کم تعریف کس میں ہے معارفہ بعلی فولام میں اس کو چھٹے نمبر پر ذکر کیا اور ساتھویں نمبر پر ذکر کیا جو ان پانچ میں سے کسی کی طرف کیا ہو مضاف یہ آخری درجے والا نہیں ہے یہ جس کی طرف مضاف ہوگا اسی درجے کا ہوگا اگر کوئی لفظ مضاف ہو زمیر کی طرف تو زمیر کس درجے کی پہلے درجے کی تو یہ بھی پہلے درجے کا معارفہ ہوگا غلاموہو یہ کس درجے کا معارفہ پہلے درجے کا غلامی یہ کس درجے کا معارفہ پہلے درجے کا غلام حازہ کس درجہ والا معارفہ تیسرے درجہ والا تو یہ غلام جو ہے یہ بھی کس درجہ والا بن گیا تیسرے درجہ والا غلام اللذی زارباکہ یہ غلام کس کی طرح مضاف اللذی کی طرف اور اللذی کس درجہ والا چوتھے درجہ والا تو یہ غلام بھی کس درجہ والا معارفہ بن گیا چوتھے درجہ والا اور اسی طرح غلام الرجولی یہ کس کی طرح مضاف الرجول کی طرف اور الرجول کس درجہ والا چھٹے درے والا تو یہ غلام بھی کس درے والا بن گیا چھٹے درے والا معرفہ بن گیا ترتیب سمجھ میں آگئی اور نکرہ کس کے لیے وضع ہے غیر معین کے لیے نکرہ وضع ہے اور ان ساتھ میں میں نے بتایا ان ساتھ میں سے چار جو ہیں وہ وضع کے اعتبار سے ہی معرفہ ہیں وہ ہمیشہ معرفہ ہی رہیں گے اور جو آخری تین ہیں ان میں وہ اصل میں لفظ تو نکرہ تھا لیکن اس پر معرفہ والا سبب آ گیا یعنی حرف ندہ آ گیا اس پر یا علف لام آ گیا یا وہ مضاف ہو گیا معرفہ کی طرف تو پھر وہ معرفہ بن جائیں گے اور اگر آپ اس سبب کو ختم کر دیں یعنی یا حرف ندہ کو ختم کر دیں یا علف لام کو ختم کر دیں یا مضافلے کو ختم کر دیں تو پھر وہ کیا بن جائے گا نکرہ بن جائے گا بعد سمجھ میں آگئی اور ایک اور قیمتی بات بھی یاد رکھو علل اطلاق سب سے زیادہ تعریف لفظ اللہ میں ہے یہ سات قسمیں آپ نے پڑھیں لیکن لفظ اللہ میں جو تعریف ہے یہ سب سے زیادہ ہے یہ ضمیروں سے بھی بڑھ کر اس کے اندر تعریف ہے یعنی اللہ کی ذات کو ہر شخص پہچانتا ہے سب سے زیادہ تعریف کس لفظ میں لفظ اللہ میں اور یاد رکھو لفظ اللہ علم ہے اللہ کی ذات ذات باری تعالی وہ ذات جو تمام کائنات کے خالق و مالق ہے اس ذات کا نام اس کا علم کیا ہے اللہ جیسے کسی شخص کا نام کیا ہوتا ہے زید کسی کا نام عمر کسی کا نام بکر یہ جو ہے اور تو ذات باری تعالی کا نام کیا ہے اللہ تو علم ہے یہ علم اور علم تو کس درجے میں ہے دوسرے درجے میں لیکن لفظ اللہ دوسرے درجے میں نہیں یہ علل اطلاق سب سے زیادہ تعریف لفظ اللہ میں ہے زمیروں سے بھی زیادہ بات سمجھ میں آگئے تو یہ لفظ اللہ میں اور سب سے زیادہ تنکیر سب سے کم درجے کا نکیرہ جس میں سب سے زیادہ عموم ہے وہ شیئن ہے شیئن شیئن کمانا چیز یہ کتاب یہ بھی کیا ہے شیئن قلم بھی کیا ہے شیئن طالب علم بھی کیا ہے شیئن تو یہ شیئن میں یہ سب سے تنکیر ہے تو علل اطلاق سب سے زیادہ تنکیر کس میں شیئن اور علل اطلاق سب سے ذیادہ تعریف کس میں لفظ اللہ میں ہے بھئی لفظ اللہ میں چنانچہ علماء بعض علماء نے خواب میں دیکھا امام سیبوے بھئی نحو کے بہت بڑے امام گزرے ہیں امام سیبوے کی بات نحو کے اندر پہاڑ کی طرح مضبوط سمجھی جاتی ہے اتنا اونچا مقام ہے ان کا علم نحو کے اندر بھئی نحو کے سب سے بڑے چوٹی کے امام بھئی اور امام سیبوے جب ان کا انتقال ہوا انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہا اللہ نے میری مغفرت فرما دی پوچھا کس بات پر اللہ نے آپ کی مغفرت فرمائی کہا اس بات پر کہ میں اس بات کا قائل تھا میری رائے یہ تھی کہ لفظ اللہ میں سب سے زیادہ تعریف ہے اس بات پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی چلیجئے اللہ سب کو بھی بڑا علم بنائے اور سب کو خوب دین کے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام